اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس حدیث مسلم شریف میں آپ لوگ کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لشروع کرنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 6298 نمبر حدیث حضر عائشہ رضی اللہ عنہ کے باب میں ہیں یہ حدیث پڑھتے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنزلی وعبد بن حمید قلاہما ابی نعیم قال عبد حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد الواحد بن ایمن حدثنا ابن عبی ملیکہ ان قاسم بن محمد ان عائشہ تقالت یہ حدیث قصے مروی ہیں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے یعنی باہر سفر پہ اقرابین نسائی اپنے بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرتے تھے کہ ساتھ میں کون چلیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی کرتے تھے ایک مردہ ایسا ہوا کہ قرآن میں نام آیا عائشہ رضی اللہ عنہ کا اور حضر حفظہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حفظہ رضی اللہ عنہ حضر عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی فَخَرَ جَتَا مَعَهُ جَمِعَا تو وہ دونوں نکلی آپ صلی اللہ عنہ کے ساتھ اکٹھے ہیں وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِزَا قَانَ بِاللِلِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہو جاتی سارا مَعَائِشَتَا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاں سفر کرتے تھے اَيَتَ حَدَّسُ مَعَاحَا آؤ ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے فَقَالَتْ حَفْظَتُ لِعَائِشَتَا تو حفظہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اَلَا تَرْكَبِينَ لَيْلَتَ بِعَائِرِي وَعَرْكَبُ بِعَائِرِكَ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آج رات جہاں میری اونٹ پہ تم سوار ہو جاؤ اور میں آپ کے اونٹ پہ سوار ہو جاتی ہوں فَتَنْزُرِينَ وَانْزُرُو اور تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتی ہوں یہ دیکھے ترجمہ ہے کیوں نہیں پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پہ سوار ہو گئے حضر حفظہ نے حضر عائشہ نے کہا آج رات تم میری اونٹ پہ کیوں نہیں سوار ہو جاتی اور میں تمہارے اونٹ پہ سوار ہو جاتی ہوں پھر تم بھی دیکھو اور میں بھی دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم چوکننے ہو جائیں گے آلت فبامبلا تو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں فرقبت آئیشہ تو علا بعیر حفظہ تو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوار ہو گئی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اونٹ پر آورکبت حفظہ تو علا بعیر آئیشہ اور حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوار ہو گئی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اونٹ پر فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ جمعہ لعائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس وَعَلَيْهَ حَفْزَةُ لیکن اس پر سوار کون تھی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ دونوں نے بدل لی تھی فَسَلَّمَ تو عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا سُمَّ سَارَ مَعَحَ اب پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہی سے بات کرنے لگے حَتَّى نَزَلُو جہاں تک کہ بولو اتر گئے منزل پر فَفْتَقَدَتْحُ عَائشَةَ فَغَارَتْ فَلَمَّا نَزَلُو حَتَّى عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس نہیں پایا فَغَارَتْ تو انہیں سخت رشک آیا بہت قصہ آیا فَلَمَّا نَزَلُو جَبْ وہ نازل ہوئی جَعَلَتْ تَجَلُو رِجْ لَهَا بَيْنَ اِزْخَر تو وہ اپنا پاؤں ازخر غاز پر مارنا پٹکنا شروع کر دی غصے سے اور کہنا شروع کر دی یا رب اے میرے رب سلط علیٰ اقربا او حیا کہ ہم پر کوئی بچھو یا کوئی سامت مسلط کر دے تَلْ دَغُنِ جو مجھے کٹ لے اتنا زیادہ جہاں کھلنا شروع ہوا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی رسولکا وَلَا أَسْتَتِيُ وَنَا قُولِ لَهُ شَيَّ اب وہ آپ کے رسول ہیں اور میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی غلطی تو اپنی ہی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ان کو چکمہ دے کر کے سمجھ جائے کہ اپنی باری بنا لی تو یہ بھی جہاں سمجھئے کہ ایک خوش و خرم گھرانے میں ایسا معاملہ ہوتا تھا باسر سنی نانوے نمبر کے حدیث حدثنا عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب حدثنا سلیمان یعنی ابن بلال عن عبداللہ بن عبدالرحمان عن عنس بن مالک رضی اللہ نقال یہ حدیث کی سمر ہوئی ہے عن عنس بن مالک رضی اللہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قول انہوں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ فضل عائشت علی النساء کفضل سرید علی سائر تعم کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بقیہ عورتوں پر ویسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر اس طرح مثال دے کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانے تیر سٹھ سو نمبر کے حدیث جو ہے حدثنا یحیٰ بن یحیٰ وقتیبہ وابن حجر وقالو حدثنا اسماعیل یعنون ابن جعفر یہ ایک سند ہے حدثنا قتیبہ حدثنا عبدالعزیز یعنی ابن محمد قلاہم عن عبدالرحمہ عبداللہ بن عبدالرحمان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی اسی کے مذہب وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِ اِمَا سَمِيْتَ رَسُولَ اللَّهِ سَسْلَمُ عَوَ فِي حَدِيْثِ اسْمَالَ اَنَّوْ سَمِعَ عَنَسْ مِنْمَالَ یہ بس یہ سند کے جہاں اسٹائل کا فرق ہے اب یہ دیکھیں یہ آخری حدیث ہے ان کے باب میں شاہد اس کے بعد جہاں نہیں ایک اور اچھا ایک دو حدیث ہے چلی پھر سٹس ایکس نمبر حدیث حدثنا ابو بکر بن عبی شہبہ حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان وَيَعْلَ بن عُبَید عن زکریہ عن شعبی عن عبی سلم عن عائشة انہا حدثہ انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اِنَّ جِبْرَيْلِ يَقْرَعُوا عَلَيْكِ السَّلَام کہ جِبْرَيْلِ علیہ السلام آپ کو سلام بولنا ہے قالت انہوں نے کہا فَقُلْتُو میں نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُو کہ ان پر بھی سلامتی ہو اور یہ سلام کے جواب دینے کا انداز سمجھے غائب میں وَعَلَيْهِ السَّلَامُ تیرسر سے دو نمبر کرتے ہیں حدثنا 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 اخبرنا الملائی حدثنا زکریہ بن عبی زائدہ قال سمیت عامرن یقور انہوں نے کہا کہ میں نے عامر کو کہتے ہوئے سنا حدثنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان عائشة حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ بمثل حدیثہ وہی حدیث ہے یہ جبریل علیہ السلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور یہ تیرسر سے تیر نمبر حدثنا حدثنا عساق بن عبراہیم اخبرنا اسباد بن محمد زکریہ بحاظ علیہ السلام مثل ہوئے ہیں یہ دیکھیں تیرسر سو چار نمبر کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی اخبرنا ابو یمان اخبرنا شعیب انزوری حدثنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائش بولتے تھے یا عائش آزہ جبرئیل حازہ جبرئیل یقرعو علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام آپ کو سلام بولنا ہے فقال قالت فقلت انہوں نے کہا میں نے کہا وَعَلِهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ انہوں نے بھی جواب دیا وَعَلِهِ السَّلَامُ لیکن معاملہ کیا تھا کہ معاملہ یہ دیکھیں ابھی بات یہ دیکھیں یہ دیکھیں قالت اب یہ امہ زرہ کی حدیث کہ آنے والی امی زرا کے حدیث ہے یہ بہت بڑی حدیث ہے گیارہ عورتیں مل کر کے اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں یہ دیکھئے کل بہت انٹریسٹ آئے گا آپ لوگوں کو کیا کیا برائی کرتی ہیں کیا اچھائی کرتی ہیں وہ سب باتیں آئیں گی اللہ آسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کہانی سن کر کے ایک لفظ بولیں گے اور پوری حدیث ہی ہو جائے گی تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتائیں گے موسیقی